ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے تو دین اسلام جن چیزوں کا حکم دیتا ہے جن چیزوں سے روکتا ہے اس معاملے بڑے محتاط رہے ہیں مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے بڑے محتاط رہے ہیں مطلب جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کرے جن سے روکتا ہے ان عامال سے ہم روکے اسی طرح جو حرمت والے مہینے جو کہ چار ہے یاد رکھے ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکیوں میں اضافہ کرے اور گناہوں معاصیت سے برائی سے اپنے نفس کو روکے رکھے یا اپنے نفس کو برائی سے دور رکھے یاد رکھے اور ظلم اور زیادتی خاص طور سے اس سے اپنے آپ کو بچائے لیکن اتنی افسوس کی بات ہے ہم اسلامی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں اب وہ حرمت والے مہینے میں کون سے چار آتے ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینے آ کر زندگی میں جاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو کم از کم چلی یہ تو وہ ہے کہ بھائی اسلامی سال بدل گیا تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اس معاملے محتاط ہوتے کہ اب سال بدل گیا محرم شروع ہو گیا لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو یہ افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے یا اسلامی مہینے کون کون سے اس کا کچھ بھی علم نہیں صرف ایک مہینہ جس کے تعلق سے کچھ سن لیتے وہ ہے رمضان یہ پتہ ہوتا ہے کہ رمضان ایک مہینہ ہے اسلامی اس کا کچھ مہینے ان کے بدات یا ان کے اندر کیے جانے والے گناہ اور معاصیت سے جانے جاتے ہیں اور کچھ مہینے ایسے جن میں چونکہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں تو ہم رمضان کو جانتے ہیں اس لیے کہ اس میں روزے رہتے ہیں کچھ لوگ جو رمضان کے بعد شووال کے روزے رکھتے ہیں چھے تو بہرحال وہ شووال کو تھوڑا بہت جانتے ہیں کچھ لوگ جو ہے رجب کو جانتے ہیں کہ اس میں چونکہ میراج منانا ہے اور کچھ لوگ جو اسی طرح شابان کو جانتے ہیں چونکہ اس میں برات منانا ہے اس کے علاوہ تو بہت کم مہینے ہیں یا پھر محرم آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں رسومات وغیرہ ہوتے تو محرم کو یاد کرتے ہیں لیکن ان کی ترتیب کیا ہے یہ مہینوں کی اہمیت کیا ہے شریعتینی مہینے کیا اور کیسے ہیں ان کے تعلق سے بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ہم لوگ کوئی علم نہیں ہیں بلکہ اسلامی مہینے کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کون کون سے یہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ونہا ہم اپنے آپ سے یا اپنے بچوں سے یہ پوچھ لے کہ انگلیش مہینے کون کون سے تو ہم سب بتا سکتے ہیں ایک کے بعد دیکھ جنوری فیبری مارچ اپریل میجیون جولائی اگر سپٹمبر اکٹوبر نومبر دسمبر یہ ہو گئے ہیں لیکن اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ اسلامی مہینے کون کون سے تو ہمارے لئے بہت مشکل ہوں گی کیونکہ یوز نہیں کرتے ہیں اچھا استعمال نہیں کرتے ہیں کمز کب یاد کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن چلو الحمدللہ اتنا تو ہے شادی کے کارڈ پر تو لکھے جاتے ہیں کمز کب اس سے تو کبھی یاد آ جاتا ہے وہ بھی اردو پڑھنے والوں انگلیش میں گوئی کر وہ ڈیڈ بھی نہیں لکھی جاتے ہیں اسلامی مہینہ مہرم شروطہ مہرم صفر رب الول رب الثانی جماعت الول جماعت الثانی رجب شابان رمضان اس کے بعد شوال اور ذو الخضہ اور ذو الحجہ تو یہ کے بعد ایک مہینے یاد رکھیں ہمیں وہ مہینے بھی یاد نہیں ہوتے اور چند مہینے جو یاد ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یاد ہیں ان کی حقیقتوں کی وجہ سے یاد نہیں ہے رب الول آیا تو نبی اکرم صلی اللہ کی پیدائش اس وجہ سے ہم کو یاد ہوگا چلو رب الول ہیں اس میں مہرم آیا تو کچھ لوگوں کے لئے خوشی اور کچھ لوگوں کی غم چلو اس سے اس کی حد رکھ لیا رجب آیا تو وہ لے ستاویز کو میراج بنانا ہے اور شابان آیا تو لے پندرہ کو جو ہے برات منانی ہے رمضان تو بہرحال رمضانی ہے چونکہ گناہ معاف کر کے اگلا آکان کھننا ہے گناہ کا تو وہ تو یاد رکھنا ضروری بھی ہے سب وال میں روزے رکھ لئے تو کچھ یاد ہو جاتا ہے مہینے کیا ہے کیا ان کے فضائل ہے اس میں محترب مہینے کون سے یہ بھی نہیں مانتا بہت سارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو چار حرمت والے مہینے اس میں رمضان بھی ایک ہے کتنی عجیب بات تو ہم کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے اسلامی کیلنڈر اسلامی مہینے ان کی امپورٹنس کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے اور والدین کے لئے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اس معاملے میں وہ تاکیت اور نصیت کریں چلی آئیے چلی آئیے